اور وہ عظیم الشان حدیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جو کہ قرآن کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے اور تم لوگ آپس میں ظلم کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دو یعنی کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد نمبر دو فرمایا اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں اس لئے ہدایت مجی سے طلب کرو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں یہ حکم دیا کہ اہدین السفرات المستقیم ہمیشہ دن میں سترہ مرتبہ فرض رکاتوں میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور تیسری چیز فرمائی یعنی سب کے سب بھوکے ہیں سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں اس لئے اگر تمہیں رزق چاہیے روزی روٹی چاہیے تو مجی سے روزی روٹی طلب کرو میں تم کو کھلاتا ہوں دنیا میں ہم اسباب کو ڈھونتے ہیں اور روزی روٹی کے لئے دولت کے لئے اور آئش و آرام کے لئے ہم سب کچھ زندگی کو لگا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آؤ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری کوششوں کو دنیا میں لگا دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کرنا ہیں حالانکہ روزی روٹی دینا اللہ کا کام ہے اللہ ہی سے ہم کو روزی روٹی طلب کرنا ہے اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم عارن اللہ من قسوتو اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناوں فستقسونی اکسکم مجھ سے اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لئے اپنے عیش و آرام کے لئے مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں اور پانچویں چیز فرمائی یا عبادی انکم تختیون باللیل والنہار وانا اغفر الظنوب جمیعا اے میرے بندوں تم رات اور دن گناہوں پر گناہ نافرمانیاں پر نافرمانیاں کرتے جاتے ہو مگر تمہارے تمام گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں فستغفرونی اغفر لکم اس لئے مجھ سے مغفرت طلب کرو بخشش مانگو میں تمہیں بخش دیتا ہوں اور اللہ نے فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِيعَ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جب کوئی معافی مانگتا ہے تو میں تمام گناہوں کو اس کے بخش دیتا ہوں اللہ اکبر اور نمبر چھے فرمایا اے میرے بندوں تم سب قسم مل کر میرے نقصان پہنچانے کے لئے کوئی تم کام نہیں کر سکتے کہ جس کے ذریعے مجھے نقصان پہنچے اور تم سب قسم مل کے کوشش کرو مجھے فائدہ پہنچانے کے لئے تو تمہارا فائدہ بھی مجھے کوئی پہنچتا نہیں ہے یعنی تم سب قسم مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے مجھے میرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا اور مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو میں کسی کے فائدے کا محتاج نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی فائدے کی ضرورت ہے اور نمبر آٹھ فرمایا نمبر آٹھ فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارا سب سے پہلا انسان سے لے کر تمہارا سب سے آخری انسان اور تم سب اول سے لے کر آخر تک سب کے سب ایک انسان کے دل کی طرح متقی پریزگار اور تقوی والے ہو جاؤ اور اس کے بعد تم سب کے سب اللہ کا تقوی اختیار کر لو لیکن میری ملک میں میری شہنشاہیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اور نمبر نو فرمایا کہ اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم تمہارا پہلا انسان سے لے کر آخر انسان تک تمہارے انس اور جن تمام کے تمام کانو علا افجری قلب رجل واحد ایک فاسق فاجر اور گنہگار انسان کے طرح وہ بے یعنی نافرمانیا کریں اور ظلم کریں سب کرنے کے باوجود میری شہنشاہیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی یہ نمبر نو فرمایا اور اس کے بعد نمبر دس اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و جنسکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد کہا کہ اے میرے بندو تمہارا اول اور آخر اور تمہارے انسان تمہارے جن سب کے سب سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر مجھ سے مانگیں ہر ایک اپنی اپنی ضرورت فَعَتَيْتُ قُلَّ وَاحِدٍ مَسْعَلَتَهُ مَا نَقَسَ ذَالِكَ مِنْ عِنْدِ مِمَّا عِنْدِ اِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمَقِیتُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرِ کہا کہ ایک میدان میں جمع ہو کر سب کے سب ایک ساتھ اپنی اپنے ضرورتیں مانگیں تو ہر ایک کو اس کی ضرورت کو سنتا ہوں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں اور سب کچھ دیتا ہوں جو وہ مانگتے ہیں اور میرے پاس جو کچھ اللہ نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی سوائے اتنا جیسا کہ سمندر میں کوئی سوئی کو داخل کرے تو سوئی کو جتنا پانی لگتا ہے اتنا ہی میرے شہنشاہی تمہیں فرق آئے گا اور نمبر گیارہ فرمایا یا عبادی انما ہی عمالکم احسیح لکم اے میرے بندو جب تم میرے پاس آوگے تو تمہارے عمال جو میں نے تمہارے لیے سب ریکارڈ کر کے رکھا ہے اور تمام عمال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں ثم اوفی کم ایاہا اور اس عمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا فمن وجد خیرا فلیحمید اللہ اگر کوئی اپنے عمال کو بہتر پاتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے میری حمد اللہ کی حمد کرنا اور کسی نے اپنے عمال میں برائیوں کو پایا اور اس کے برائیوں میں سوائے اس کے نقصان کے کوئی چیز نہیں ہے تو ایسے وقت میں فلا یلو مننا اللہ نفسا تو وہ اپنے آپ کی ملامت کرے کیونکہ اس نے دنیا میں آیا تھا تاکہ اپنی آخرت بنائے اور اپنی جنت بنائے اور ایسے کام کرے عمالِ صالحہ عقیدہِ صحیحہ اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ اور ایسی کوشش کرے کہ اس کو فائدہ ہو آخرت میں لیکن اس نے غفلت میں لاپرواہی میں اور بغیر قدر کیے اللہ کی زندگی کو ضائع کر دیا اب یہاں اپنے آپ کی ملامت کرے اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اس عظیم الشان حدیث کو ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم الشان ہے کہ امام محمد انہیں حنبل فرماتے ہیں کہ ملک شام کے تمام لوگوں کے لئے سب سے زیادہ شرف و منزلت والی یہ حدیث ہے ابو عدریس خولانی کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث کو روایت کرتے تھو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اس حدیث میں اللہ عز و جل رب زلجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اپنی مہربانیوں کو بندوں کو سمجھاتا ہے کتنے پیار سے منع کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے اِنَّا ذُلْمَ ذُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ ظُلْم قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے لے کر آئے گا بندے کے لئے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ ہے مَنْ قَانَتْ عِنْدَهُ مَذْلَمَتٌ لِعَخِي اگر کسی نے اپنے بھائی کے لئے ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کو دنیا ہی میں حلال کر لے اور اپنے ظلم اسے معافی مانگ لے کیونکہ قیامت کے دن لَيْسَ ثُمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْحَمْ وہاں نہ کوئی دِرْحَم اور دینار ہے نہ کوئی کسی کے کام آنے والا ہے اس سے پہلے کہ آدمی کی نیکیاں لی جائیں گی اور جس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں دی جائیں گی جو مظلوم ہے فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو جو مظلوم ہے اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو اس کے گناہوں کو لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا اس لئے اس دنیا کے اندر آدمی اپنے حساب کو برابر کر لے اور دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ بتایا اللہ عزو جل نے کہ بندے سارے کے سارے رب ذل جلاب کے محتاج ہیں اپنی زندگی کے ہر چیز میں ہدایت ہو گمرائی سے بچنے کے لئے کھانا پینا ہو روزی روٹی ہو بھوک سے اور عائش و آرام کپڑے ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش ہو یہ سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے پیدا کیا ہدایت مجھے وحی دینے والا ہے جو مجھے پیدا کیا وحی مجھے کھلاتا ہے وحی مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ بَحَوَيَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتوں شفائے بھی وحی دینے والا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِ ثُمَّ يُحِينَ اور جو مجھے زندگی دیا وحی مجھے موت دیتا ہے اور وحی مجھے دوبارہ پیدا کرنے والا ہے وَالَّذِي أَتْمَ وَيَغْفِرَ لِي خَطِيَةِ اور میں اسی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے جب ماف کر دے میرے گناہوں کو اس روز قیامت کے دن اور وہی عبادت کا مستحق ہے اسی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور تیسری چیز حدیث کے اندر یہ بتائی اللہ عز و جل نے کہ سارے کے سارے بندے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ سب کے سب اللہ عز و جل کے محتاج ہیں اللہ غنی ہے بے نیاز ہے ہر طرح کے حمد و سنا کا وہ مستحق ہے بندوں کی عبادتوں کا محتاج نہیں اور نہ ہی بندوں کی کسی چیز کی اسے ضرورت ہے لم يکل لہو کف ون احد اور اللہ عز و جل نے اس حدیث کے آخر میں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عامال کو ریکارڈ کرتا ہے اور ان عامال کو محفوظ رکھتا ہے لا اذل ربی ولا ینسا نہ وہ اللہ تعالی ان کاموں کو بھولاتا ہے نہ ہی اس کو ضائع کرتا ہے بلکہ جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہمارے دفتر عامال ہمارے سامنے بکھیر کر رکھ دے گا ما اصاب من حسنت فمن اللہ و ما اصاب من سیعت فمن نفسک اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا موقع دیا اور رمضان کی عبادتوں کا موقع دیا دوستو رمضان کے گزرنے کے بعد پھر ہم پرانی ڈگر پر آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان ایک دھوکہ تھا جس میں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نقصان کسی کا نہیں سوائے اپنے آپ کا تو اس لیے اگر تمہیں زندگی میں اور آخرت میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو سمجھ لو یا آپ نے خود اپنا نقصان کیا ہے اپنے پیر پہ خود کلاری ماری ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خیالی طور پر سمجھتا ہے کہ اس کا وہ کچھ اللہ سے معافی مانگ لیا تو اس کی معافی ہو گئی نہیں بلکہ عبادتیں ختم نہیں ہوتی ہیں اللہ کے حقوق ختم نہیں ہوتے ہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّيَاتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ تعالیٰ کی عبادت تا دم حیات آخری دم تک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے اندر جو کچھ عبادتوں کا موقع دیا تھا دوستو رمضان کے بعد بھی ساری زندگی ان چیزوں کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ